موسیقی اسلام علیکم فیض نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں زاہد مرزا سب سے پہلے ایک نظر اب تک کی خبروں پر بہرائے رب میں سمندری توفان بائی پر جوائے مزید شدت اختیار کر گیا جس کے بعد ممکنہ خطرات کے پیش نظر تھٹا اور بدین کی ساحلی پٹی سے لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے وزیراعلا سندھ کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ شاہ بندر جاتی اور کیٹی بندر کے دہات سے پچاس ہزار افراد کا انخلاق کیا گیا ہے بدین کے زیرو پوائنٹ کے گاؤں سے دو ہزار افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے حکام کا کہنا ہے کہ توفان ٹکرانے سے سمندر میں چار تا پانچ میٹر اونچی لہریں اٹھیں گی پانی بہت آگے آ جائے گا جبکہ سترہ سے اٹھارہ جون تک توفان کا اثر کم ہو جائے گا محکمہ موسمیات کے مطابق سمندری توفان گزشتہ بارہ گھنٹوں سے شمال کی جانے بڑھ رہا ہے جو کراچی کے جنوب سے چھ سو کلومیٹر اور تھٹا کے جنوب سے پانچ سو اسی کلومیٹر دور ہے توفان کے سبب سمندر میں ہوا کی رفتار ایک سو اسی سے دو سو بیس کلومیٹر فی گھنٹہ کے درمیان ہے چودہ جون تک سمندری توفان شمال کی جانے بڑھے گا اور پندرہ جون کی دوپہر کو توفان جنوب مشرقی سندھ اور بھارتی گجرات کو عبور کرے گا پندرہ جون کی صبح تک سمندری توفان کیٹی بندر اور بھارتی گجرات کے درمیان ٹکرا سکتا ہے سابق صدر آصف علی زرداری آنکھ کا چیک اپ کروانے کے لیے دوبائی پہنچ گئے جبکہ استحقام پاکستان پارٹی کے سینئر راہنما جہانگیر ترین طبی معاینے کے لیے لندن روانہ ہو گئے تفصیلات کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمن آصف علی زرداری اپنی بیٹی بختاور بھٹو زرداری ان کے شہر اور بچوں کے ہمرا لاہور سے دوبائی روانہ ہوئے حاصف زرداری دو سے تین دن تک قیام کریں گے اس کے بعد وطن واپس آئیں گے دوسری طرف جہانگیر ترین اپنے طبی معاینے کے لیے برطانیہ روانہ ہو گئے رپورٹس کا کہنا ہے کہ جہانگیر ترین کا برطانیہ میں سابق وزیر آزم نواز شریف سے ملاقات کا بھی امکان ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق جہانگیر ترین ایک ہفتے سے زائد برطانیہ میں ہی قیام کریں گے اس دوران وہ آور سیز پاکستانیوں سے ملاقاتیں بھی کریں گے خبر چامل کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں روس سے آنے والے جہاز سے خام تیل نکالنے کا کام شروع کر دیا گیا خام تیل لے کر روسی جہاز پیور پوائنٹ گزشتہ روز کراچی بندرگاہ پہنچا تھا ایک سو تیراسی میٹر لمبے روسی جہاز پیور پوائنٹ میں پینتالیس ہزار میٹرک ٹن ٹیل لدہ ہوا ہے ریفائنری ذرائع کے مطابق روس سے آنے والے خام تیل کی جہاز پیور پوائنٹ سے خام تیل نکالنے کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہے جہاز سے تین ہزار ٹن ٹیل پاکستان ریفائنری منتقل کر دیا گیا ذرائع کا کہنا ہے کہ پیور پوائنٹ سے روسی خام تیل کی منتقلی کل تک مکمل ہو جائے گی حکومت نے تحریک لبیق سے مذاکرات کا فیصلہ کر لیا تحریک لبیق کے پنجاب میں احتجاج کے معاملے پر حکومت نے ٹیل پی سے مذاکرات کا فیصلہ کیا ہے جس کے لیے وزیر داخلہ کی سربراہی میں کمیٹی ٹیل پی سے مذاکرات کرے گی پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں تحریک لبیق کو کل ادم قرار دیا گیا تھا اور پندرہ اپریل دو ہزار اکیس کو اس حوالے سے ایک نوٹفیکیشن بھی جاری کیا گیا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ انصداد دہشتگردی ایک 1997 کے تحت ٹیل پی کو کل ادم قرار دیا گیا پی ٹی آئی حکومت نے تحریک لبیق پر پابندی آئید کرنے کا بھی فیصلہ کیا تھا جس کی وجہ سے ملک میں اس وقت ہونے والے احتجاج اور دھرنے تھے جس میں ٹیل پی کارکنان اور پولیس کے درمیان کئی مقامات پر تصادم بھی دیکھنے میں آیا تھا تحریک لبیق کی جانب سے سیکیٹری داخلہ کو درخواست دی گئی تھی جس میں موقع اختیار کیا گیا تھا تحریک لبیق دہشتگرد تنظیم نہیں بلکہ الیکشن کمیشن میں ریجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے خبر کو پولیٹن کا حصہ بنائیں اور آپ کو بتائیں سندھ ہائی کورٹ نے ایک بار پھر سندھ مینجمنٹ سرویسز رولز دو ہزار اٹھارہ کو غیر آئینی قرار دے دیا ہے سندھ ہائی کورٹ میں سندھ مینجمنٹ پروینچل سرویسز رولز دو ہزار اٹھارہ سے متعلق درخواست پر سمات ہوئی وکیل درخواست گزار کا کہنا تھا کہ صوبائی مینجمنٹ سرویسز رولز کے تحت سیکریٹریٹ اور انتظامی افسران کو ایک ہی کیڈر میں زم کر دیا گیا اسسٹنٹ کمیشنر اور سیکشن آفیسرز کے فرائض مختلف نویت کے ہیں اس قانون سے سرویسز کا ڈھانچہ متاثر ہوتا ہے اور افسران کی کارکردگی بھی متاثر ہوتی ہے عدالت نے ایک بار پھر سندھ مینجمنٹ سرویسز رولز دو ہزار اٹھارہ کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے سیول سرونٹ اور صوبائی مینجمنٹ سرویسز رولز کو سپریم کورٹ کے احکامات کے بھی خلاف قرار دیا ہے خیال رہے کہ صوبائی مینجمنٹ سرویسز رولز کو اگزیکٹیف آفیسر زلفکار خوشک اور دیگر نے چیلنج کیا تھا جس کے خلاف سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا تھا سندھ حکومت نے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا سپریم کورٹ نے آئینی معاملات میں ایڈوکیٹ جنرل سندھ کے رائے شامل کرنے کے لیے کیس واپس سندھ حکومت کو بھیج دیا تھا اور ہائی کورٹ کو ایڈوکیٹ جنرل سندھ کا موقف سن کر دوبارہ فیصلے کی ہدایت کی تھی وفاقی وزیر داخلہ رانہ سنواللہ نے چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کی ایک بار پھر گرفتاری کا اندیہ دے دیا ایک بیان میں رانہ سنواللہ نے کہا کہ سانیہ نو مائی کا ماسٹر مائنڈ چیئرمن پی ٹی آئی امران خان ہے اسے کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا جو جو ذمہ دار ہوگا سب کو گرفتار کیا جائے گا رانہ سنواللہ نے مزید کہا کہ نوجوانوں کے والدیں جیل کے باہر رو رہے ہیں یہ پنکی پیرنی کے پاس بیٹھا تاویز گنڈے کر رہا ہے لیکن اب یہ بات کالے بکروں کے صدقوں سے ٹلنے والی نہیں کراچی میں توفان کے پیش نظر شہراؤں سے بل بورڈز نہیں ہٹائے جا سکے جو کسی بھی حادثے کا باعث بن سکتے ہیں تفصیلات کے مطابق کراچی میں سمندری توفان کے خدشے کے پیش نظر کمیشنر کراچی نے شہر بھر سے بل بورڈز اور سائن بورڈز سمیت اشتہاری مواد ہٹانے کا حکم دیا تھا کمیشنر کراچی کا کہنا تھا کہ انسانی جانے محفوظ بنانے کے لیے کمزور درختوں کی کٹائے چھٹائے بھی کی جائے گی تاہم کمیشنر کے احکامات کے باوجود شہرہ فیصل اور دیگر شہراؤں پر بل بورڈز نصب ہیں اور انہیں ابھی تک نہیں ہٹایا گیا خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں آج ملک کے مختلف حصوں میں بارش کی پیشنگوئی کی گئی ہے جبکہ کراچی میں گرمی کی شدت میں اضافے کا امکان ہے پشاور دیر بنوں اور کوہار سمیت خیبر پختونخواہ کے بارش سے متاثرہ ازلہ میں آج مزید بارشوں کی پیشنگوئی کی گئی مری اسلام آباد لاہور اور فیصل آباد سمیت پنجاب کے مختلف حصوں میں بارش اور جنوبی پنجاب میں دوپہر کے بعد آلود ہوائیں اور اندھی آندھی چلنے کا امکان ہے ادھر بارکھان کلا سیف اللہ کلات اور مکران میں بھی آندھی اور بارش متوقع ہے سندھ کے شہروں میں میرپور خاص تھٹا اور بدین میں بھی آندھی کی پیشنگوئی کی گئی ہے تاہم شہر قائد میں گرمی مزید بڑھنے کا امکان ہے جس کے پیش نظر درجہ حرارت 38 ڈگری تک جا سکتا ہے اور اب ایک نظر فیض اسپورٹس پر آئی سی سی ورلڈ ٹیس چیمپینشپ کے فائنل میں آسٹریلیا کے ہاتھوں 209 رنز سے شکست پر سابق انگلیش کپتان ناصر حسین نے بھارتی بلے بازوں کو بابر آزم اور کین ویلیمسن سے سیکھنے کا مشورہ دے ڈالا اسپورٹس چینل سے گفتگو کرتے ہوئے ناصر حسین کا کہنا تھا کہ بھارت کے ٹاپ آرڈر بلے بازوں کو پاکستان کے بابر آزم اور نیوزیلینڈ کے کین ویلیمسن سے سیکھنا چاہیے کہ کس طرح سیم اور سوئنگ بال کو کھیلا جاتا ہے ناصر حسین کا کہنا تھا کہ بھارتی کھلاڑیوں کو بیٹنگ دیکھ کر بہت مایوسی ہوتی ہے بھارتی مدہ مجھ پر تنقید کریں گے لیکن میں کہوں گا کہ بھارتی بلے بازوں کو بابر اور کین ویلیمسن سے سیکھنا چاہیے کہ جب گین سوئنگ ہو رہی ہو تو کیسے کھیلنا چاہیے سابق بلے باز کا کہنا تھا کہ بابر آزم اور کین ویلیمسن سوئنگ گین کو کھیلنے میں جلدی نہیں کرتے بلکہ لیٹ کھیلتے ہیں اور اب ایک نظر فیض انٹرٹینمنٹ پر وفاقی تحقیقاتی ادارے کی جانب سے ٹک ٹاکر سندل خٹک کو گرفتار کرنے پر حریم شاہ اپنے آسووں پر قابو نہ رکھ سکیں اسپیشل جلد سینٹرل اسلام آباد نے ٹک ٹاکر حریم شاہ کی ویڈیوز لیک کیس کی سماعت کی جس دوران مدعی حریم شاہ اور ملزمہ سندل خٹک اپنے وکلا کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئیں سماعت کے دوران ٹک ٹاکر حریم شاہ نے ویڈیوز اور تصاویر کمرہ عدالت میں دکھائیں تاہم اسپیشل جلد سینٹرل آزم خان نے دلائل سننے کے بعد ملزمہ سندل خٹک کی درخواست زمانت مسترد کرتے ہوئے انہیں گرفتار کرنے کا حکم دیا بعد ازاں کمرہ عدالت کے باہر جب اس حوالے سے حریم شاہ سے پوچھا گیا تو وہ بات کرتے ہوئے خوشی سے رو پڑی حریم شاہ نے کہا کہ فیلحال ان کی ذہنی حالت ایسی نہیں ہے کہ اس موضوع پر بات کی جائے مانتا ہوں میری رائے غلط تھی لیکن کیا مجھے سولی پر چڑھانا ضروری ہے بھارتی اداکار نصیر الدین شاہ آگ بگولہ ہو گئے گزشتہ دنوں ایک انٹرویوں میں نصیر الدین شاہ نے کہا تھا کہ سندھی زبان اب پاکستان میں نہیں بولی جاتی نصیر الدین شاہ کے بیان پر ان کو سوشل میڈیا پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا نصیر الدین شاہ نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر بیان جاری کیا تھا تاہم بھارت کے سینئر اداکار پر تنقید کا سلسلہ تاحل جاری ہے حال ہی میں سوشل میڈیا پر جاری بیان میں نصیر الدین شاہ نے ایک بار پھر پاکستان میں سندھی آبادی سے معافی مانگتے ہوئے لکھا کہ میں پاکستان کے تمام سندھی بولنے والے افراد سے موذرت خواں ہوں جو میری غلط رائے کی وجہ سے مجھ سے شدید ناراض ہیں میں تسلیم کرتا ہوں کہ میری معلومات غلط تھی لیکن کیا اس کے لیے مجھے سولی پر چڑھانا ضروری ہے انہوں نے کہا کہ در حقیقت کئی سالوں تک خود کو ذہین شخص سمجھے جانے کے بعد جاہل اور فرضی دانشور کہلانے سے کافی لطفندوز ہو رہا ہوں یہ بڑی تبدیلی ہے نیوزرم سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے فیض نیوز ہمارے ساتھ رہیے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے ہیں